اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح بریڈ کے ذریعے جو آپ کے پاس چھوٹے مورے کی بریڈ ہے آپ اس کو کس طرح بڑے مورے میں کنوارٹ کر سکتے ہیں اور جو بڑے مورے ہیں آپ ان کو کس طرح چھوٹے مورے میں کنوارٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں لوگ جو بڑے مورے کے مرگیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو زیادہ تر فائٹ ملاتے ہیں اور جو 99% پیڈ ہو رہے ہیں وہ بڑے مورے کی ہو رہے ہیں چھوٹے مورے کو اب آج کل کوئی بھی جونس ہے وہ پیڈوں کے لئے استعمال نہیں کر رہا جو چھوٹے مورے ہوتے ہیں وہ اور بلڈ لائن سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور جو زیادہ تر لوگوں کے پاس ہے وہ اور بلڈ لائن ہے تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے بالکل ان کو ختم کرتے ہیں ان کو ختم نہ کریں پر آگے آپ ان کی فردر بریڈ لازمی کریں ایک طرف آپ ان کو پریزرف کر کے رکھیں اور دوسری طرف آپ ان سے نئ بریڈ بھی بنائیں کراس کروانا کوئی غلط بات نہیں ہوتی اس سے نئی جو بریڈ ہوتی ہیں وہ ڈیوائلپ ہوتی ہیں نئے کریکٹر سٹکز اور فائٹنگ سٹائلز جونسے ہوتے ہیں وہ ڈیوائلپ ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ سامنے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر کا بریڈر ہے اور میرے پاس یہ اور بلڈ لائن ہے اور اس میں جتنی بھی میرے پاس بریڈ ہے یہ تمام جونس ہے وہ ڈائی کلو سی اوپر اس کا میل نہیں جاتا جو مرگا ہوتا ہے اور دو کلو کی کم از کم اس ہوتی ہے تو آج کل جو چھوٹے مور ہے اس کا کنسپٹ بلکل ختم ہو رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ ایک مادہ لگائی ہے تاکہ اس کا جو مور ہے وہ بڑا ہو سکے یہ جو مادہ ہے یہ میں اپنے دوست سے لائے ہوں اور بہت ہی زبردست ان کی فائٹنگ سٹائل ہے اور ان کا بھی جو پا رہے ہیں وہ پرانے پا رہے ہیں اس مادہ میں بھی بہت ہی اچھی یہ مادہ ہے میں نے یہ اس نئر کے ساتھ لگائی ہے تاکہ اس میں سے جو بچے ڈیوائلپ ہوں جو بچے پروڈیوس ہوں وہ بڑے مور مورے کے ہوں گے تو اگر آپ بھی اپنے چھوٹے مورے کے پرندوں کو بڑے مورے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ مادی لگائیں مادہ اس چیز مطلب کہ یہ اپنا چھوٹے مورے کا ہے میں اس کے ساتھ بڑا مورہ ان سے پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں تو میں ان کے ساتھ بڑے مورے کی مادہ لگائیں کیونکہ جو مادہ ہوتی ہے وہ اپنے اوپر 99% جو بچے ہوتے ہیں اور جو کریکٹر سٹکس ہوتے ہیں وہ مادہ پھجاتے ہیں اس میں سے اب جتنے بھی میرے پ پاس جو چکس آئیں گے اس کے وہ مطلب کہ 95% بڑے مورے کی ہوں گے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس بڑا مورہ اور آپ اس کو چھوٹے مورے میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا تو طریقہ ہے ان بریڈ کا ان بریڈ پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہویا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ یہ کہ آپ بڑے مورے کا میل ہو اور چھوٹے مورے کی ساتھ آپ مادہ لگا دیں اس میں سے اس طرح ہوگا کہ 65% جو آگے سے بچے نکلیں گے ان کے جو شینک ہوتے ہیں جو ان کی نلیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوں گے اور وہ چھوٹا جسم رکھیں گے اور ان کا جھکا دوگا وہ چھوٹا ہوں گا اور وہ چھوٹے مورے کی ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لازمی اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بریڈنگ کے متعلق سوال ہے تو آپ لازمی کومٹ میں مجھ سے پوچھیں اور میں نے پہلے بھی بیٹل بریڈنگ پر کرسپ ریڈنگ پر لائن بریڈ بیٹل بریڈنگ پر کرسپ ریڈنگ پر کرسپ ریڈنگ پر کرسپ